السلام علیکم سٹوڈنس کیسے آپ سب لوگ تو آج ہم اسلامیات میں پڑھنے والے ہیں چپٹر اللہ تعالیٰ کے پیارے نام جو کہے پیش نمبر نائن پہ تو شروع کرتے ہیں بچوں کیا آپ چانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی کئی نام ہیں کیا آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی کئی نام ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں جن کی تعداد نین نانوے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی تعداد کتنی ہیں 99 آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے نام کیوں ہے ہے نا آپ سب بچے سوچ رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نام کیوں ہیں بچوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں اور صفات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ میں شمار خوبیوں اور صفات پائی جاتی ہے اور ہر خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ایک علیہدہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفات کو ظاہر کرتا ہے تو اب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نام کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ساری خوبیوں اور صفات کا مالک ہے اس لئے ہر خوبی کو بیان کرنے کے اللہ تعالیٰ کے علیدہ علیدہ نام ہیں مثال کے طور پر ایک بچے کا نام دانش ہے اگر اس بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے تو لوگ اسے حافظ بھی کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو بچہ قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے اس کو حافظ کہتے ہیں اسی طریقے سے یا اگر وہ بچہ بہت اچھی قرآن کرتا ہے تو اسے قاری کہہ کر پکارتے ہیں اسی طریقے سے جیسے اس نے قرآن حفظ کیا تو اسے حافظ کہتے ہیں لوگ اور اگر اس نے بہت اچھی قرآن کی تو اسے قاری بھی کہتے ہیں لیکن اس بچے کا جو اصل ذاتی نام ہے وہ ہے دانش حاضر ہمیں معلوم ہوا کہ اس بچے کا ذاتی نام تو دانش ہے مگر حافظ اور قاری اس کے صفاتی نام ہے تو حافظ اور قاری جو ہے وہ کون سے نام کہلائیں گے صفاتی نام لیکن اس کا ذاتی نام جو ہے وہ ہے دانش جو اس کی خوبی کو ظاہر کر رہے ہیں تو اس کے جو ہے صفاتی نام کون سے حافظ اور قاری حافظ اور قاری بتا رہے ہیں کہ دانش کیسا بچائے دانش جو ہے اس نے قرآن حفظ کیا ہوئے اس لئے اسے حافظ کہتے ہیں اور دانش جو ہے وہ بہت اچھی قیرت کرتے ہیں اس لئے اسے کام